دو بار باتچت ہو چکی ہے اور آگے بھی وہ باتچت کرنے کے لئے منع نہیں کر رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ دلی جانے کے لئے اڑے ہوئے ہیں تو وہ سمجھ سے پرے کی بات ہے کہ کس لئے دلی جانا چاہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کا مقصد کچھ ہو رہے ہیں سنا آپ نے جہاں ایک طرف پنجاب سے کسان دلی چلو مارچ کے لئے نکل چکے ہیں تو وہی ہریانہ کے گرہ منطوری انیلوز کا کہنا ہے کہ کسانوں کا دلی مارچ کا مقصد کچھ اور ہی ہے حالانکہ کسان لگاتار سرکار سے ایم ایس بی کے لئے قانونی گارانٹی اور سوامی ناثن آئیو کی سفارشوں کو لاغو کرنے کی مانگ کر رہے ہیں پر پھر بھی سرکار کی طرف سے اب تک اسے لاغو نہیں کیا گیا ہے اب ایک بار پھر باوال اٹھ گیا ہے دیکھئے کسان آندولون پر کیا کہتے ہیں گرہ منطوری بات ہو تو بات تو کیندر سرکار دلی سے یہاں آ کر کر رہی ہے دو بار باتچت ہو چکی ہے اور آگے بھی وہ باتچت کرنے کے لئے منع نہیں کر رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ دلی جانے کے لئے اڑے ہوئے ہیں تو وہ سمجھ سے پرے کی بات ہے کہ کس لئے دلی جانا چاہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کا مقصد کچھ ہو رہا ہے پوری طرح سے تیاریاں ہیں ہم شانتی بھنگ نہیں ہونے دیں گے اور میرا تو ان کو یہ کہنا ہے کہ یہ اپنی کال کو وڈرا کریں واپس لیں اپنی کال کو اور باتچت کے لئے ابھی بھی منڈا جی کہہ رہے ہیں بار بار سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم تیار ہیں تو باتچت سے ہی حل نکلے گا کوئی دلی پر جہاں حریانے پر حملہ کر کے تو حل نہیں نکلے گا حل تو باتچت کرے اور سرکار تیار ہے سرکار خود پہلی بار ہے کہ دلی سے چل کے یہاں آئی ہے تو دلی پر جا کے جاں کس کو سنانا چاہتے ہیں سر بارڈر پاس تیٹی کیسے کیا ریپورٹ آپ کے پاس آئی ہے کیسے بارڈر پر کیا ریپورٹ آئی ہے بارڈر پر کوئی بلکل ہمارے جو ادھیکاری ہیں پوری طرح سے نیمترن رکھے ہوئے ہیں جب آپ کے مکمتے ہیں وہ سر لگاتار کہہ رہے ہیں کہ مدیسہ کی ہے ہم نے پیسے میں کیندر سرکار کو جڑھے وہ کسام کی مانگی جڑھے ہیں نہیں دیکھیں ایسا باتچت کرنے سے ہی ہوتا ہے اور باتچت سرکار کر رہی ہے سرکار کہیں بھی باتچت سے بھاگے نہیں ہیں دوبارہ سے بلائے گئے ہیں کسانوں کو باتچت کے لیے کیا سرکار ہم منتری جی تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ باتچت آگے بھی چل سکتی ہے بہت سارے بندوں پر سہمتی بنی بھی ہے پر اب اس سمیہ سمہ رکھ کے کرنا دیکھیں ایسا ہے یہ تو جو لوگ باتچت میں شامل ہوئے وہ ہی صحیح ستھی بتا سکتے ہیں سر راجنی پیوری اس کے پیچے سر راجنی پیوری کیا لگتا ہے